بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل ایکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس ویڈیو کو آپ اپنی مون سائن کے حوالے سے دیکھیں اگر مون سائن نہیں معلوم ہے تو آپ گوگل پر لکھیں مون سائن نیم گروہ آپ کو فوراں سے ویڈیو مل جائے گی اور اگر اس کے باوجود کام نہیں بنتا تو آپ اپنے سن سائن یا اپنے نام کے جوڑک سائن سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اکتوبر کے مہنے میں سیاروں کی بہترین پوزیشن کس طرح سے رہ گی جو بھرپور طریقے سے پائسس کو فائدہ پہنچائے گی آپ کے فرسٹ ہاؤس یعنی کہ راہو کی اگر ہم بات کرے تو راہو آپ کے فرسٹ ہاؤس جو کہ آپ کے امیون سسٹم آپ کی انرجی لیول آپ کی اورجہ آپ کے اندر کی انرجی آپ کی میکنیٹک اٹریکشن آپ کے کلائنٹس کے بڑھنے کا گھر پیسے کے بڑھنے کا گھر جس کو مانے جاتا ہے وہیں اگر ہم جوپیٹر کی بات کر رہے تو آپ کے تھرڈ ہاؤس میں یعنی آپ کے بہن بھائی کے ساتھ کاروبار کر کے پیسے کمانے کا گھر آپ کے آن لائن بزنس سے پیسے کمانے کا گھر اور آپ کے شورٹ دسنٹ چھوٹے چھوٹے فاصلے پر سامان پہنچانا یا لیلیوری کروا کے پیسے کمانے کا گھر بھی اس کو مانے جاتا ہے فورڈ ہاؤس کے اندر یعنی منگل مارس چوتھے گھر میں رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی والدہ کی صحت کا اچھا رہنا اور ساتھی ساتھ آپ کے ریال سٹیٹ کے بزنس آپ زمین و جائدات کا کوئی کام کرتے ہیں کوئی پروپرٹی کا سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں کوئی پروٹ کھرید کے کنسٹرکشن کرا کے بیشتے ہو رین پر دیتے ہو یا زمین و جائدات زمیداری کا کام کرتے ہو یا کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے ہو اس سے بھرپور پائدہ کمانے کا گھر ایکٹیویٹ رہے گا وہیں پہ اگر ہم سورج سن بدھ مرکیوری اور کیتھو کی بات کریں تو یہ آپ کے ساتھ پہ گھر کو روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے ہزبند وائف کی ریلیشنز کا گھر اور آپ کے کاروبار کا گھر وہیں پہ اگر ہم وینس کی بات کریں تو آپ کے آٹھ پہ گھر کو ایٹھ ہاؤس کو جو کے ریڈ زون میں آتا ہے چمکاتے نظر آئیں گے لیکن بڑے پریوردن کا بڑی میگا ٹرانسفورمیشنز کا چینجز کا گھر آپ کے اکلٹ سائنسی سے پیسے کمانے کا گھر آپ کے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سے بھرپور پیسے کمانے کا گھر بھی اس کو مانے جاتا ہے وہیں پہ اگر ہم شنی سیٹرن کی بات کریں تو آپ کے بارویں گھر کو چمکاتے نظر آئیں گے بیننمل کے دوری ہونا بیننمل جانا جاب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے چھا پیسے کمانا جوڑ کے یا ٹریڈنگ وغیرہ کر کے یا کمپیوٹر آئیٹی سیکٹر سے جوڑ کے کوئی کام کرنا یوٹیوبر فری فیس بک یا فری لانسر کے طور پہ فیس بک انفلینسر کے طور پہ ٹک ٹاکر کسی بھی طرح سے ملٹی میڈیا یا جو ہے سوشل میڈیا سے جوڑ کے پیسے کمانے کے چانسز بھی ان کے بڑھیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ساڑھ ستی آپ لوگوں کی چل رہی ہے اس کا سیکنڈ جو فرسٹ فیس ہے یعنی کہ مشکل ترین دور ہے وہ اینڈ اینڈ پہ جا رہا ہے جولائی میں دوہزار جولائی دوہزار پچیس میں اس کا اینڈ ہوگا لیکن اس کے بعد سیکنڈ چرن پھر تھرڈ چرن تین چرن ہوں گے تو پہلے چرن سے آپ ابھی اس پر گزر رہے اور سٹارٹ ستی آپ کے چل رہی ہے اب اگر آپ کی صحت کے حوال سے بات کر رہے ہیں آپ کے فرسٹ ہاؤس کے حوال سے بات کر رہے ہیں تو یہ گھر ہوتا ہے آپ کے ایمیون سسٹم کا آپ کے ایمیونٹی کا اور آپ کے انرڈی لیول کا گھر بھی اس کو مانے جاتا ہے اب آپ کے فرسٹ ہاؤس کے جو رولنگ لارڈ ہے جوپیٹر وہ تھرڈ ہاؤس کے اندر موجود ہیں یہاں پہ دو طرف سے آپ کے ایمیون سسٹم کے خراب ہونے کے چانسز ہیں ایک تو آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اندر راہو کا رہنا جو کہ پاپی گرہ مانے جاتا ہے تو یہ کافیت تک نقصان پہنچا سکتا ہے حصیت کے حوالے سے دوسرا یہ کہ اس کا رولنگ لارڈ یعنی کہ جوپیٹر اس کا تھرڈ ہاؤس میں بیٹھنا ریڈ زون کے اندر بیٹھنا جو کہ بہت ہی برا گھر سمجھا جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کی ایمیون سسٹم کو تھوڑا ویک کر دینا چھوٹی چھوٹی بیماریاں بہت جلدی جرڈ پکڑ لینا جیسے کہ وائرل انفیکشنز کا ہو جانا سکن کا پرابلم ہو جانا الڈرگیز کا ہو جانا پیٹھ دٹھ کونسٹیویشن ایسیڈیٹی کا بہت زیادہ ہونا بار کا کھانا راست نہ آنا اس طرح کی معاملات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یہاں پر فرسٹ لارڈ جو آپ کا فرسٹ آفس کا رولنگ لارڈ ہے جوپیٹر یہ بھی تھوڑا نیچ کے پاورز میں کیونکہ یہ آگیا ہے تھرڈ آوس میں تھرڈ آوس کمزور گھر مانا جاتا ہے تو یہاں اس کے پاورز میں بھی کمی ہوگی اب اگر آپ کے پانچوے گھر آپ کے پڑھائی کے حوالے سے بات کریں کیسے رہ گئے آپ کی پڑھائی سٹوڈنٹس کے لئے کیسا رہ گا اکتوبر کا مہینہ تو یہاں پر آپ کے پانچوے گھر کے اندر چاند کا ہونا یعنی چاند کا ہونا یہ بھی کافیت تک آپ کے پڑھائی کے حوالے سے بات کریں یہاں پہ اگر ہم بدھ کی بات کریں مرکیوری تو یہ بہترین پوزیشن میں بہترین پاورز کے ساتھ ہیں اور ہر لحاظ سے باقی سیارے بھی کافی اچھی پوزیشنز میں اچھی پاورز کے ساتھ ہیں پڑھائی کے معاملات تھوڑے اچھے نہیں بہتر رہ سکتے ہیں بدھ چونکہ اکلانی طاقتیں بڑھانے والا سیارے تو یہاں پہ آپ کے اکلانی طاقتوں کا بڑھنا آپ کے میمورائیزیشن پاور کا آپ کے لرننگ ایبیلیٹیز کا بڑھنا آپ کے سکورٹشپ کا حاصل کرنا آپ کے کامیابیوں کو حاصل کرنا کوئی کانٹیس کمپیٹیشن میں کامیاب ہونا یا بیرے نمل جا کے وہاں پڑھنا چاہتے ہیں وہاں کامیابی ملنا ہر لحاظ سے بڑی بڑی خوشک اپنی پڑھائی کے حوالے سے اکٹوبر کے مہینے میں آپ لوگ سنوگے یاد رکھے گا میڈ اکٹوبر کے بعد سورج چونکہ نیچ کے پاورز کے ساتھ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کے جو اگزامنیشن کے حوالے سے جو بھی اگزام آپ دیتے ہو پندرہ اکٹوبر سے پہلے وہ بہترین ریزلٹ کے ساتھ ہوں گے یعنی ایک تو آپ کے اگزامنیشن کے تیاری بہترین ہوگی بہترین یاد ہوگا یعنی اچھا یاد کر پاؤ گے اور یہ سب پندرہ اکٹوبر سے پہلے فرس سے لے کے پندرہ اکٹوبر سے جو پڑھوگے جو یاد کروگے بہترین یاد ہوگا تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے یہاں پہ پندرہ اکٹوبر سے سورج کا نیچ کے پاورز کے ساتھ آنا آپ کے کانفیڈنس لیول میں کمی کرے گا آپ کا ویل پاور میں کمی کرے گا اس لئے کوئی اگزام دے رہے ہو کوئی بھی ٹیسٹ ہے آئی لیٹس ہے یا کوئی بھی قسم کا ٹیسٹ دے تو اس میں اچھے مارکس کا نہ آنا کم نمبر لانا یا کامیابیاں نہ ہونا کسی بھی امتحان میں ایسا ہو سکتا ہے یا کم کامیابی ہونا ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا خیال رکھے گا اب اگر بات کریں آپ کے پریم پیار آپ کے لیو ریلیشنز آپ کے رشتے بننا اور شادی کے یوگ یا آپ کی دوسری شادی کے یوگ بنیں گے نہیں بنیں گے اس کے حوال سے اگر ہم بات کریں اب اگر اس کے رولنگ لارڈ کی بات کریں تو اس کا رولنگ لارڈ چاند کو مانا جاتا ہے یہاں پہ منگل یعنی مارس بیس اکتوبر سے پانچوے گھر میں آئیں یعنی بیس اکتوبر کو پانچوے گھر کے اندر آ جائیں گے اور نیچ کے پاورز کے ساتھ آ جائیں گے پاور کم ہوتے نظر آئے گی اور منگل یعنی مارس کے نیچ کے پاورز کے آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا پارٹنر کے اندر غصہ دیکھا جانا اپنی کرنے کے اپنی چلانے کی کوشش کرنا یا اپنا غلبہ ڈالنے کی کوشش کرنا کچھ بھی کر کے اپنی کریں گے اور یہ تھوڑا سا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ جائے وہ غصے میں آوگے اور غصے میں آکے کہ آپ کا ری ایکشن کا آنا آپ کا بھی سامنے کچھ اس طرح کا ایکشن دینا تو یہ معاملات بگاڑے گا آپ کا تھوڑا سا کمپروائسنگ نیچر ہونا یہ کافیت تک معاملات کو سنبھال لے گا لیکن ایسا سب کچھ ہوگا ایسا سب کچھ بیس تاریخ کے بعد ہوگا تو بیس اکتوبر کے بعد ہی ایسے پرابلم دیں اس سے پہلے آپ کی لیو لائف کا اچھا رہنا اچھی بانڈنگ کا ہونا گھومنا پیرنا سیر سا پڑنا سب کچھ چلے گا لیکن کہنے کے مطلب ہے کہ آپ کی لیو سٹوری کے اندر جو ہے وہ ایک بانڈنگ آپ دونوں کی یعنی کہ پارٹنرز کی بانڈنگ آپس میں اچھی رہے گی بس بیس اکتوبر کے بعد یہاں ٹویسٹ آئے گا یعنی کہ آپ کا آپس میں غصے میں رہنا یا آپس میں لڑ پڑنا چھوڑ چھوڑی بات کا ایشو بنا لینا بات بڑھ جانا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں پیک اپ پیچ اپ والی سٹویشنز کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے چونکہ اس کی وجہ دو ہے ایک تو سورج کے نیچ کے پاورز کے ساتھ آنا پھر منگل یعنی مارس کا بھی نیچ کے پاورز کے ساتھ آنا دونوں کا اثر بھی یہاں پر پانچوے گھر پر پڑے گا اور بیس اکتوبر کے بعد کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کنٹرول نہیں کر پاؤ گے اپنی زبان پر آپ کے کمیونیوکیشن کا کنٹرول میں نہ ہونا جو موہ میں آنا بول دینا سامنے والے کو ہٹ کر دینا یہ معاملات کو بگاڑے گا اب اگر آپ کے ساتھ پہ گھر آپ کے ہزبان وائف کے ریلیشنز کے گھر کے حوالے سے بات کریں کیسا رہے گا اکتوبر کے مہینے میں پائیسز کے لیے یہاں پہ سوپر ہیٹرک بن رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سوری ہے یعنی سن بھی موجود ہے آپ کے شادی کے گھر کے اندر اور پائیسز کے لیے دوسری بات ہے کہ کیتو کا یہاں پہ ہونا اور سن کا ہونا اور ساتھ ساتھ مرکیوری کا ہونا تینوں کا تری گری راجیوگ بنانا دوگ رہی راجیوگ بھی بنے گا کیونکہ یہاں پہ بدھ یعنی مرکیوری اور سورج کا ایک تو بدھ عزیت راجیوگ بنے گا اور دوگ رہی راجیوگ بھی بنے گا اس طرح تین تین راجیوگ یہاں پہ بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ خوش قبر یہ ہے کہ بدھ مرکیوری ساتھوے گھر میں تو موجود ہے لیکن اپنے ہی گھر میں موجود ہے تو یہ ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز کو اور زبردست سوپر سے اوپر بنانے کی پوری کوشش کریں گے یہاں پہ سترہ اکتوبر سے پہلے سورج کے چونکہ نیچ کے پاورز میں ہونا یہ کافی حد تک آپ کا ایگریشن کا دینا آپ کو غصہ بہت زیادہ آنا چھوٹی چھوٹی بات پہ برا مان جانا ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اس کو تھوڑا آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہاں پہ کیتو کا اس کے اندر ہونا کیتو یہاں پر ڈس سیڈسفائیڈ کرے گا آپ بہت اچھے اپنی میریڈ لائف میں بہت زبردست لائف جاری ہے لیکن اپنی لائف سے یا اپنی میریڈ لائف سے تھوڑا سا غیر اتمنانی کیفیت کا ہونا اتمنان نہ ہونا اس سے ایسا کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹرز ہیں کبھی اپنی وائف کے کھانے کی برائی کرنا یا ان کے کام کاج کی برائی کرنا یا آپ کی وائف کے آپ کے بارے میں کوئی برائی کرنا کوئی آپ کے تنقید کرنا آپ کے اوپر ایسے معاملات لڑائی جگڑوں کا باعث بنیں گے اگر آپ کی طرف سے تھوڑا کمپرومائزنگ نیچر ہوا اگر کمپرومائز کر کے چلے تو بودھ چھوکے اچھا ہے مرکیوری اچھا ہے بہترین آپ کی ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز چلیں گے بس آپ کو تھوڑا سا کوپریٹ کرنا پڑے گا اب سب سے امپورٹنٹ بات کریں گے آپ کی قسمت کریئر اور کاروبار کے حوالے سے نائن تھاؤس آپ کی قسمت آپ کی ریلیجنس ایکٹیویٹی کا گھر ہے اور ٹین تھاؤس آپ کی کریئر آپ کے پروبوشنز کا گھر مانے جاتا ہے اب آپ کی قسمت کے گھر کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ منگل یعنی مارٹس کو مانے جاتا ہے جو کہ کیندر کے اندر موجود ہیں یہاں پہ قسمت بھرپور آپ کا ساتھ دے گی پائیسز اس ڈیوریشن کے اندر اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے کئی پیسہ لگانا چاہ رہے پینے نمر جانا چاہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے کوئی بھی بڑا فیصلہ لینا چاہ رہے بھرپور کامیابی سمیٹیں گے کیونکہ قسمت بھرپور طریقے سے ایکٹیویٹر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے یہاں پہ آپ کے اس نائن تھا ہاؤس کا رولنگ لارڈ اس کا الیون تھا ہاؤس کو دیکھنا یعنی آپ کے ہائیس پروفٹ کے گھر کو دیکھنا آپ کے قوائشات کی تکمیل کے گھر کو دیکھنا اور آپ کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز میں اضافہ کے گھر کو دیکھنا یعنی کہ آپ روز کما کے روز کھانے والے پائیسز بھی بھرپور پروفٹ جو منافع ہے وہ حاصل کریں گے تو یہ بھی ایکٹیو رہے گا تو ہر لحاظ سے بھرپور فائدہ اپنی قسمت کا تو آپ کو ہوگا کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کوڑکچرک کیسز ہے ایف آئر کٹی ہے مقدمہ ہے کوئی پولیس کیس بنا ہوا ہے اس سے باہر آتے ہوئے نظر آگے کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کچھ بھی لائف میں اچھا کرنا چاہ رہے ہو اکتوبر کی اس مہینی کے اندر بہترین ریزلٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پہ بیس اکتوبر کے بعد منگل کا نیچ کے پاورس میں آ جانا یعنی یہ تھوڑا سا قسمت کو سلو ڈاؤن کرے گا بلکل بند نہیں کرے گا لیکن اس کا ساتھ ملے گا اس کا فائدہ بھی ہوگا لیکن کام کا سلو ڈاؤن ہونا جو کام چار دن میں ہو سکتا ہے میبھی دس سے بارہ دن میں ہو لیکن کام ہوتے ہوئے آپ کے کام مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پیمنٹ کوئی ملنی ہے کوئی پیسے ملنے تو ڈیلے ہو کے ملے کراہ ملنے تو تھوڑا لیٹ ملے یا سیلری میں ڈیڈکشن ہو جائے یا تو سیلری دیٹ سے ملے اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں یعنی قسمت آپ کا 80-85% بھرپور سپورٹ کرتا ہوا آپ کو اس مہینے اکتوبر میں نظر آئے گا اب بات کریں گے آپ کے کریئر آپ کی جاب کے حوالے سے تو جس کا رولنگ لارڈ دسوہ گھر کہہ لاتا ہے اور جس کا رولنگ لارڈ جوپیٹر کو مانے جلد ہے جو کہ تھرڈ آوس کے اندر ریڈ زون کے اندر بیٹھے ہوئے اور تھرڈ آوس میں بیٹھے بیٹھے یہ یہاں سے قسمت کو چمکاتے ہیں یعنی قسمت کے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی گیارویں گھر آپ کی ہائیس پروفیٹ آپ کی خواہشات کی تکمیل اور آپ کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز کے گھر کو چمکاتے نظر آئیں گے یہاں پہ منگل کا یعنی مارس کا آپ کے دسمیں گھر کو دیکھنا آپ کے کریئر کے گھر کو دیکھنا یہ آپ کو لیڈرشپ کالٹیز آپ کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ان کو بڑھانا یعنی آپ لیڈرشپ کالٹیز میں آگے بڑھو گے اور جس کی وجہ سے آپ کو جاپ کے اندر ترقی کا ملنا آپ کو پروموشنز کا ملنا آپ کے بوسز کا حد سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرنا ایسا بھی ممکن بنتا نظر آئے گا یا منگل مارس کی وجہ سے آپ کو انرڈی لیول میں بھی اضافہ محسوس ہوگا اپنے کام میں تھکو گے نہیں اور دیر تک کام کر پاؤ گے اچھا آٹپوٹ دو گے یا جو مشکل ترین کام اس کو کم سے کم ٹائم میں کرنے کا بھی اس دوران کوئی تجربہ رہے گا بس یاد رکھی گا بیس اکتوبر بیس اکتوبر کے بعد آپ کو پولیٹکس میں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں سورج بھی نیچ کے پاورز کے ساتھ اور آٹھوے گھر میں جا رہے ہیں اور منگل بھی مارس بھی نیچ کے پاورز میں آ رہے ہیں تو یہاں پر پولیٹکس کا رچا جانا دشمنوں کا اکٹیو ہونا آپ کے جوب پلیس کے ورک پلیس کے اندر آپ کے دشمنوں کا آپ کے خلاف جو ہے سادشوں کا جال بننا ہے اس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے تو ایسے دشمنوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے جو آپ کے سیلی میں ڈیڈکشن کا باعث بنتے ہیں جو آپ کی پروموشنز پر ڈیلے کرواتے ہیں اسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آپ کی ایمیج کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سیکریٹس کسی کو نہیں بتانے بغیر کسی وجہ کے کسی کو اپنے سیکریٹس نہ بتائیں اور کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں جلد بازی کا فیصلہ کوئی بھی اپنے جوب پلیس پر مت لیں یہ بڑا نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو اس چیز سے آپ بچ سکو گے 20 اکتوبر کے بعد اپنے کمیونکیشن پر کنٹرول رکھنا پڑے گا کچھ ایسا بول جاؤ گا اپنے سینئرز کے ساتھ آرگیومنٹس کا ہو جانا یا کولکس کے ساتھ لڑائی جگڑا ہونا یا گھریلو ماحول کے اندر میں بھی اس طرح کے معاملات رہنا آپ کا اگریسیو رہنا بہت گصے میں رہنا یہ معاملات بگاڑے گا 20 اکتوبر سے پہلے آپ کے اندر سٹریندھ کا رہنا آپ کے اندر اورجہ انرڈی لیول کا بڑھنا کیونکہ منگل کا کیندر میں رہنا یعنی مارس کا کیندر میں رہنا یہ ہر لیانس آپ کے انرڈی لیول کو بڑھائے گا آپ کے مینگنیٹک اٹریکشن میں اضافہ کرے گا اور آپ کے کام کرنے کی قابلیت طاقت کے اندر اضافہ کرے گا اس سے آپ آگے بڑھتے نظر آگے 20 اکتوبر سے پہلے جو جاؤبلیز یا اوورسیز جو جاؤبلیز ہیں یا اوورسیز جو اپنی پریسرنٹ جاؤب سے خوش نہیں ہیں ویٹر کی جاؤب کر رہے ہیں یا کوئی ایسی جاؤب کر رہے ہیں جس میں ان کا دل متمئن نہیں ہے وہ پیسہ تو اچھا کمار ہے لیکن ان کو اس میں عزت نفس کو دھچکہ لگنے کا چانسز ہیں تو ایسی جاؤب بدلتے اچھی پسند کی جاؤب ملتے بھی نظر آئے گی اور لوکل بھی یہاں پر جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی جاؤب لیسے تو انٹریویو میں شاندر کامیابی ہوگی اچھے سیڈلی پیکیجز کے ساتھ جاؤب ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے یہاں پہ اگر ہم آپ کی کاروبار کے حوالے سے یا تاجر ازرات کے حوالے سے بات کریں تو کاروبار سوپر سے اوپر جائے گا کیونکہ بدھ مرکیوری بہترین پوزیشن میں سوپر پاورفل ہے تو شروع کے عرصے میں یعنی بیس اکتوبر تک تو بہترین نتائج ملیں گے کاروبار کا پھلنا پھلنا اچھا ریوینی جنرٹ کرنا اچھا پیسہ بنا پانا ایسا آپ کے لئے ممکن بنے گا یہاں پہ منگل یعنی مارس کا بھی کیندر میں رہنا اور شنی سیٹرن کا بھی اپنے ہی زورڈک سائن کے اندر بیٹھنا یہ سوپر سے اوپر کاروبار کے حوالے سے یعنی پر لگتے کاروبار اور اچھا پیسہ بناتا ہے آپ کا کاروبار نظر آئے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گا چینل کو لائک کریں سبترائب کریں ووٹسپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ